اسلام علیکم میں ہوں انجینئر حسد مغل امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے خوشباش ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ اگر آپ کی سلائی مشین سوئی کے قریب سے داگہ توڑتی ہے سلو سپیڈ پہ بھی داگہ جو ہے وہ سوئی کے قریب سے ٹوٹتا ہے تو اس مسئلے کا آسان حل آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا دوستو اس مسئلے کی کافی ساری وجہات ہو سکتی ہیں جیسا کہ اگر آپ نے داگہ الٹی طرف سے ڈالا ہے یعنی کہ اس طرف سے آپ نے ڈالا ہے تو پھر بھی آپ کا داگہ سوئی کے قریب سے لازمی ٹوٹے گا سوئی میں داگہ جب بھی آپ نے ڈالنا ہے تو اس کو باہر سے اندر کی طرف ڈالنا ہے نہ کہ اندر سے باہر کی طرف ڈالیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ داگہ غلط ڈالا ہوا ہے تو اس کو یہاں سے ڈالیں گے اس طرف سے اس کے بعد جو دوسرے نمبر پہ بڑی وجہ ہے وہ غز کی صحیح سے الائنمنٹ کا نہ ہونا ہے اس وجہ کو چیک کرنے کے لیے ہم یہ سوئی کا جو کلمپ ہے اس کو دیکھیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سوئی کا کلمپ ہے یہ دوسری طرف زیادہ جکا ہوا ہے حالانکہ اس کو بالکل میڈل میں ہونا چاہیے درمیان میں ہونا چاہیے نہ زیادہ اس طرف ہونا چاہیے دائیں طرف اور نہ زیادہ بائیں طرف ہونا چاہیے اس کو بالکل درمیان میں ہونا چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دوسری طرف جکا ہوا ہے گرز کی الائنمنٹ کا طریقہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے آپ نے سوئی کو بھی چیک کرنا ہے کیونکہ داگاہ جب سوئی کے قریب سے ٹوٹتا ہے تو اس کی ایک بڑی وجہ بزاتے سوئی ہود ہوتی ہے گرز کی الائنمنٹ کرنے سے پہلے آپ نے سوئی کو اتار کے ایک دوہ دیکھ لینا ہے سوئی کو اتارنے کے لیے آپ اس کا یہ کلمپ کھولیں گے ٹیسٹر کی مدد سے یہ پیج کس کی مدد سے آپ اس کو ڈیلا کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے میں نے سوئی اتار لی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ آپ نے سوئی کو کس طرح چیک کرنا ہے کیمرے کو فوکس کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ اگر آپ کو صحیح سے نظر آ رہا ہے تو یہ آپ دیکھیں جس طرف آپ سوئی کا دکھر ڈالتے ہیں اسی طرف ایک جری بنی ہوگی ہلکی کوالٹی کی کچھ سوئییں ایسی ہوتی ہیں جن کی یہ جری ٹھیک سے نہیں بنی ہوتی یا بالکل تھوڑی سی ہوتی ہے تو آپ نے اگر آپ کی بھی ایسی سوئی ہے تو آپ نے اس طرح کی سوئی کو چینج کر لینا ہے اور اچھی کوالٹی کی سوئی کو لگانا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی جو جریہ کافی گہری ہے جب سوئی داگے کو نیچے سراخ میں لے کے جاتی ہے تو داگہ جو ہوتا ہے وہ اسی جریہ کے اندر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹوٹنے سے بچ جاتا ہے اگر یہ جری ٹھیک سے نہیں ہوگی یا اتنی گہری نہیں ہوگی تو داگہ سوئی اور سراخ کے بیچ میں آ کے کٹ جائے گا جس کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ داگہ سوئی کے پاس سے ٹوٹ گیا ہے حالانکہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے کٹ جاتا ہے اسی طرح اچھی کوالٹی کی جو سوئییں ہوتی ہیں ان میں جریہ کے ساتھ ساتھ دوسری طرف اپوزٹ سائیڈ پہ ایک چھوٹا سا کٹ بھی ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سوئی کے اندر کٹ بھی وجود ہے تو آپ نے بھی اسی طرح کی اچھی کوالٹی کی سوئی جو ہے وہ خریدنی ہے سوئی کو چیک کرنے کے بعد اگر آپ کو لگے کہ آپ کی سوئی بالکل ٹھیک ہے تو آپ نے اب اس کی گاز کی الائنمنٹ کرنی ہے گاز کی الائنمنٹ کرنے کے لئے آپ نے سوئی کو واپس اپنی پوزیشن پہ لگا دینا ہے اس کو فل اوپر کر کے جہاں تک یہ اوپر جا سکتی ہے آپ نے وہاں تک اس کو اچھے طریقے سے سیدھی طرح کر کے لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا یہ جو کور ہے اوپر والا اس کو اتارنا ہے گاز کی الائنمنٹ کرنے کے لئے آپ کو چھوٹے پیچ کس کی ضرورت ہے یا اس کام کے لئے آپ ٹیسٹر بھی یوز کر سکتے ہیں کور کو اتارنے کے بعد مشین کو ہلکا سا گمہا کے گاز کو فل نیچے لے کے ہیں جتنا بھی یہ نیچے آ سکتا ہے اس کو نیچے لے کے آئیں یہاں اوپر آپ فنگر لگا کے دیکھیں گے تو یہ سطح آپ کو پلین نظر آئے گی اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ جب گاز فل نیچے جاتا ہے تو اس کی پوزیشن کیا ہوتی ہے تاکہ آپ اس کو بعد میں سیٹ کر سکیں اب دوسری طرف سے آپ نے پیچ کس ڈال کے سراغ کی اندر اس گاز کا جو کلمپ ہے اس کو ڈیلا کر لینا ہے اس کے پیچ کو سارا نہیں کھولنا بس آپ نے اس کو ڈیلا کرنا ہے ڈیلا کرنے سے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کی alignment آپ کر سکتے ہیں اس کو آپ middle میں لے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ گھون گیا ہے یہ بالکل آپ middle میں آ چکا ہے آپ نے 90 degree پہ اس کو رکھنا ہے بالکل درمیان میں اس طرح کر کے جیسے یہ tester کی سیمت ہے اسی سیمت میں آپ نے اس کے پیچ کو رکھنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی direction اس طرح آپ اس کو set کر لیں جب آپ کو لگے کہ یہ set ہو گیا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہ بھی check کرنا ہے کہ کہیں یہ گاز زیادہ نیچے تو نہیں آ گیا یا زیادہ اوپر تو نہیں چلا گیا یہاں پہ finger رکھ کے آپ اس کو تھوڑا سا اوپر کر لیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ پہلے جو آپ نے finger رکھ کے اس کا اندازہ لگایا تھا اسی طرح آپ نے دوبارہ اس کو set کر لینا ہے جب آپ کو لگے کہ یہ اپنی جگہ پہ آ چکا ہے تو اس کا جو پیچ ہے دوبارہ tight کر دیں اس کے page کو اچھے سے tight کریں گے اگر یہ lose رہے گا تو اس کی alignment دوبارہ ہل جائے گی اس لیے اس کے page کو اچھے سے tight کرنا ہے ایک دوہ اس کو check کر لیں کہ یہ اپنی جگہ پہ set ہو چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی alignment بالکل ٹھیک اپنی جگہ پہ set ہو چکی ہے دوستو اگر آپ کو کسی چیز کی نہیں سمجھ آئی یا آپ کا کوئی اور مسئلہ ہے تو آپ مجھے comment کر کے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ بروقت جواب دوں گا اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی اچھی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ